دو لوگوں کا ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے فیصل یہ جو دردی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا ہے لوگوں کو ظلم کر آئے ہیں اس نے اس کو پہلے سنے گوھر سے اس کو پہلے آزم کو ان کو غیر قانونی طور پر اٹھایا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا اس کے بعد اس کو ہوانے کیا یہ فہیم اور فیصل ان کے ان کے زہورتکاروں کو اس کو پکڑایا گیا اس کو ننگا کیا گیا اس کو پتشدد کیا گیا اس سے پہلے شباز کر کو اس کو اسی طرح اٹھایا پولیس نے اٹھایا پولیس نے حوالے کیا اور فیصل کے لوگوں کو انہوں نے اس کو ننگا کیا اس کو پتشدد کیا اس کی تصویریں بنائیں اور وہ چویل فاروقی ایک چرنلسٹ اس سے بھی یہ کیا میں آج جنرل باجوات سے پوچھتا ہوں سوال پوچھتا ہوں ایک کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندر جب آئی ایس آئے کے سیکٹر کمانڈر نے جب اس نے کوئی کوئی اس نے زیادتی کی بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی آپ نے اس کو ہٹا دیا ان کو ہٹائیں ان دونوں کو ہٹائیں یہ لوگ جنرل باجوہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں جب آزم سوالتی کو انہوں نے اٹھایا ساری دنیا کے اندر اخباروں میں کیا لکھا گیا کہ پاکستان کے بجتر سالہ سینٹر کو اٹھایا اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر کی کیونکہ اس نے اس نے فوج کے خلاف ٹویٹ کی ساری دنیا کے اندر پاکستان کی بیستی ہوئی ہماری جمہوریت کا مزاگ اڑا شکارت پر آپ نے جو کٹ پریس کانکرنس کی کہا تو آپ نے کہ جی میں غیر سیاسی ہوں یہ کہا کہ جی میں تو کہا کہ جی ہم سیاست بھی کرتے ٹی جی آئے سائے اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانکرنس تو میں نے شیفر جیزو میری کرتے سنا اور میں آپ نے آپ آپ نے غیر جانتار نہیں ایسی سیاست اس پریس کانکرنس میں پریس کانکرنس آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی سارا نشانہ عمران خان کے اوپر ٹی جی آئے سائے کان کھول کے سن لو میرے میں میں جو چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر اپنے اداروں کی خاطر میں چھپوں میں پھولتا نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے ملکوں اپنے ملکسہ نہیں پچھانا چاہتا میں دواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں ہوں جو یہاں تو چھپ کر کے دم دبا کے بیٹھا رہے ہیں اور لنڈن جا کے فوج کو بڑا بڑا کہے میں اس ملک سے جانا نہیں میرا چینہ ملک مرنے اس ملک پہ ہے میں خوب پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک ازاد ملک ہو اور ازاد ملک کے لیے آپ کو ایک داکھتوار فوج چاہیے اگر آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کی ازاد ہی جلی لیتی ہے تو ہم ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جب ہم تنقید کرتے ہیں ہماری تعمیر ہی تنقید ہے آپ کی بہتری کیلئے کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پجھانا چاہتے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کے جوانے سے کہا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں اور میں آج جو نکلا ہوں یہ میرا جو سفر ہے یہ میرا سفر جو اسلام آباد پہنچے گا اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس ملک پہ حقیقی ازادی اور کیسے چاہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ جی غیر آئینی چیزیں ڈی جی آئی صاحب میں کوئی غیر آئینی چیزیں تک نہیں کی میں صاحب اور شباب الیکشن چاہتا ہوں اور صاحب اور شباب الیکشن میں میری عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا نہ واشنڈن کرے نہ امبریکہ کرے نہ کوئی ہواد کرے اب ہم کو فیصلہ کر رہے تو تو آج آج انشاءاللہ ہمارا جو سفر شروع ہے میں آج اپنی حضیعہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئین کے بیچ میں قانون کے بیچ میں رہ کے ہم چلیں گے ہم جو بھی ہمارے سپریم کورٹ میں ہمیں جس علاقوں کے اندر کاؤں ہیں جنر اسلام آباد میں انہوں نے اجازت دی ہے ہم صرف ان علاقوں میں جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے کوئی ریکزون میں نہیں جائیں گے ہمیشہ 26 سال ہم نے ہمیشہ قانون بڑائن کے بیچ میں ہم چلے ہیں ہمارے پر اپنے تجاج ہوتے ہیں آج آپ یہاں دیکھیں یا فیملیز ہیں یا عورتیں یا بچیں ہم ہمیشہ ہم ہمیشہ ہمارے پروٹس سب پر امن ہوتے ہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑے عدد سے اپنی سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس میں کو آپ نے آپ نے ہماری جو حق تھا جمہوری حق تھا آپ نے اس کی تحفظ نہیں کیا ہمارے ہمیں مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا گھروں میں گئے تین تین بلے لوگوں کو اٹھایا پولیس سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ تھا اس کو پروٹیکشن نہیں بھی میں پڑے عدد سے اپنی عدالتوں کو کہتا ہوں کہ اس باری یہ یاد رکھیں کہ ہم رہیں گے پر امن لیکن یہ جو چرائن پیشہ لوگ ہیں یہ جو اٹھارہ قتل کرنے والا مجھن لانا سناولا آپ کو ان کو پر اور شباہ شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس پکابلے میں کتنے لوگ بروائے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے ہم پر امن ہوں گے ہر جگہ پر امن ہوں گے اور ہمارے نوجواروں آپ دیکھتے رہے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشارات میں نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جو سب انسانوں کو لے کے چلتی ہے آپ میں چاہوں گا کہ ہمارا سفر شروع ہو اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک حلف لینے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے رپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس کاری کریں گے ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم حقیقی ازادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جتو جہت کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو حامی ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں دعا سفر سے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکرین وعنہ الہ ربنا لا منقلبون اللہ تعالی پاک ہے جس نے سوانی کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے بلا شباہ ہم کو پہ رم کی طرف جانا ہے چلے جی بسم اللہ کریں سفر کا آغاز کریں